ممتہ بنجی ممتہ بنجی چناؤ ہار گئی ہیں اور ممتہ بنجی کو بھی ٹھیک اسی طریقے سے جیسے تیرہ سنگڑاوت کو چھ مہینے کے اندر ودھائکی لڑنی تھی جیت کر کے آنا تھا ٹھیک اسی طرح سے ممتہ بنجی کے ساتھ بھی ہے اندر کی خبر کیا ہے اندر کی بات کیا ہے ڈیبیٹ کی شروعات کریں اس سے پہلے سو کی بڑی خبر اترا کھڑ میں سیاسی سنکٹ کا کلائمکس ہے آج دوپر تین بجے شروع ہوگی بیجے پی ودھائک دل کی بیٹھک اسی بیٹھک میں ہو سکتا ہے نئے مکہ منتری کے نام کا اعلان دھن سنگڑاوت اور ستپال مہاراج ریس میں سب سے آگے ہیں شکرار راپ سی ایم پت سے استیفہ دے چکے ہیں تیرہ سنگڑاوت تعلیٰ کی تیرہ سنگڑاوت کے استیفہ دینے کے پیچھے کی انسائٹ سٹوری کچھ الگ ہی تریقے کی کہانی بتا رہی ہے تب یہاں سے ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ تیرہ سنگڑاوت کا استیفہ ہو گیا ریس میں کون آگے ہے کیا ستپال مہاراج ہے کیا دھن سنگڑاوت ہے رمیش پکھریال نشنگ کا بھی کہیں پر نام چل آئے کیا کانگریس کے سوال ہیں کانگریس کے سوال یہ ہیں کہ آخرکار یہ کس رننیتی کے تحت آپ نے مکہ منتری بدل دیا بی جے پی کہتی ہے کہ سمدھانک سنکٹ ہو جاتا تو پھر کانگریس کا یہ سوال ہے کہ کیوں نہیں آپ چناؤ کر آ رہے کیا کوئی ڈر ہے یا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کہیں اور نشانہ سادنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہی ایک وجہ ہے کہ ہم ایک بات کر رہے ہیں کہ ممتہ نشانہ تیرہ سنگھ بہانا اب دو تصویروں کے ذریعے آپ اور بھی کچھ چیزیں سمجھیں دیکھیں ایک ایک کر کے آپ یہ دو تصویریں ہیں ممتہ بنہ جی کے اور تیرہ سنگھ راوت کی ممتہ بنہ جی کوئی ڈر یہ ستا رہا ہے کہ اگر چھے مہینے کے اندر چناؤ آیوگ نے یہ کہہ دیا کہ ابھی چناؤ نہیں کرائیں گے کرونا ہے تو پھر ایسے میں مکہ منتری کا پچھ چھوڑنا پڑے گا مکہ منتری کا پچھ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ کرکری ہو جائے گی پھر اور تیرہ سنگھ راوت کا بہانہ لے کر کے کیونکہ الیکشن کمیشن یہ کہے گا کہ دیکھیں تیرہ سنگھ راوت یعنی اترا کھنڈ میں بھی ہم نے بائی لیکشن نہیں کرائے اور ابھی پچھوڑنگال میں بائی لیکشن اگر ہم کرائیں گے تو ایسے میں کرونا پھیلنے کا ڈر ہے تو ایسے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کیا ممتہ بینر جی کی جو کرسی ہے سی ایم کی وہ بھی خطرے میں آ سکتی ہے آگے آنے والے دنوں میں اس بیچ بھیج دیا گیا ہے نرین سنگھ تومر جو کی چناپ رباری ہیں اترا کھنڈ کے اور پرے ویقشک بھی ہیں اور انہوں نے کیا کہا تریوین سنگھ راوات جو تیرہ سنگھ راوات سے پہلے مکھے منطری تھے اترا کھنڈ کے انہیں بھی سنیے اور پردیش ادیکش بیج پی مدن کاشک نے بھی بات کیا ہے تین بجے ویڈائی دل کی بہتھک بلائی ہے اس سے پہلے میں ہوں پندیشن جی ہیں ہم سب لوگ ویڈائیقوں سے باتشیت کریں گے ان سے مشورے کے بعد آگے بڑھیں گے کانگریس کے پاس تو اوپر سے نیچے تک آروپ لگانے کے علاوہ کچھ ہے نہیں سکاراتمک سوچ کانگریس میں سوننے ہو گیا ہے اس لئے کانگریس کا کام صرف آروپ لگا نہیں ہے حریص رابط جی یا کوئی بھی کانگریس کا لیڈر بھارتی جندہ پارٹی کے اندرونی معاملوں ہیں ان کو دخل دینے کا کوئی عدیقار نہیں مکھے منطری جی نے کہا کہ ایک سنبیدھانیک سنکٹ کھڑا ہو گیا تھا اور اس وجہ سے مجھے استریفہ دینا پڑا تو یہ باس تکتا ہے یہ سچائی ہے کیونکہ سمیہ ودی بہت کم رہ گئی ہے کبھی کئی بار اپرے ہارے پرستیتیاں ہوتی ہیں پارٹی نہیں چاہتی ہے بیقتی بھی نہیں چاہتا ہے لیکن اسامانی پرستیتیاں اور اپرے ہارے پرستیتیاں بیوست کرتی ہیں اس طرح کے نینے لینے کے لئے کون اترا کھنڈ میں بھارتیا جانتا پارٹی بیدھان مندل دل کا نیتر تو کرے گا کون سرکار کا نیتر تو کرے گا یہ سام بیدھائکوں کی بیٹھک میں بیپکس کو سوال کرنے کا عدھکار نہیں ہے ہم لوگ جانتے ہیں کیسے بیدھانیک سنستاؤں کا سمان کیسے کیا جاتا ہے ہم لوگوں نے تو آج چنہ آیوگ نے ایک پتر لکھا ایک سال تک چنہوں نہیں کریں گے ہمارے سامنے کوئی راستہ نہیں تھا یہ ہی تھا کہ یہ تتکال ہم لوگ ہمارے مکہ مدرین نے استیفہ دیا ہے اور آگے کی کاروے شروع کر دیا جب بھی کسی سی ایم کی کرسی جاتی ہے تو پھر اگلے سی ایم کا نام چلنے لگتا ہے حالانکہ بھارتی جانتا پارٹی نے کئی بات سرپرائز دیا ہے کیا اس بار بھی سرپرائز ہوگا یا پھر نہیں کون سے نام ہے جو سی ایم کی ریس میں آگے ہیں نمبر ون دھن سنگ راوت اوچھ شکشہ منتری سوطنتر پربار ہیں نمبر دو ستپال مہاراج پریچن منتری نمبر تین تریوین سنگ راوت پور مکھی منتری اور نمبر چار بشن سنگ چفال پوروے پردیش جو ہیں بھارتی جانتا پارٹی کے لیکن اندر کی میں بار بار ایک ہی بات کہہ رہا ہوں کی کیوں یہ کہا جا رہا ہے کہ محمطہ نشانہ اور تیرس سنگھ ہے بہانہ ڈیویٹ کو اوپن کر دیتے ہیں انیلا سنگھ جانی منی پروکتہ ہے بھارتی جانتا پارٹی کی سوری کان دھسپانہ ہے پروکتہ کانگریس اور اس کے علاوہ ورش ٹرپادی اکشہ اتراکھن کانگریس کے بادل دیونا جی نیتا ٹی ایم سی ہیں تھوڑی دیر کے بعد میں ایک ہشو راوت بھی جڑنے والے ہیں جو گرانڈ زیرو کی رپورٹ ہمیں بتائیں گے انیلا جی یہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ دیرادون میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے کہ دیدی ہل جاتی ہیں ڈلی میں کوئی فیصلہ کرتے ہیں پتہ یہ چلتا ہے ممتہ ہل جاتی ہیں اب ممتہ پانا جی کے ذہن میں ایک بات چل لی ایک ڈر چل لی کہ آپ نے بھی یہاں چناؤ نہیں ہونے دیا مطلب حالانکہ الیکشن کمیشن چناؤ کر آتا ہے اب دیدی کو یہ لگتا ہے کہ بائی الیکشن نہیں ہوئے اتراکھن میں بائی الیکشن اگر اسی طرح پشے منگال میں نہیں ہوئے میری تو سی ایم کی کرسی چلی جائے گی کیوں ڈر آتے ہیں محمدتہ نہیں مجھ کو لگتا ہے ممتہ دیدی کو ڈڑنے کی بلکہ ضرورت نہیں ہے ایک اچھے مکہ منٹری کے روپ میں کام کریں اور ہماری دیش میں سمیدان سربو پری ہے اور وہ ممتہ دیدی کے لیے بھی وہی سمیدان ہے اور یہاں پر اسفردیش میں بھی وہی ہے پورے دیش میں بھی وہی ہے اگر سمیدان کسی چیز کی عنویتی دیتا ہے تو وہ چیز ہوتی ہے نہیں دیتا ہے نہیں ہوتی ہے اور اس کے رکھوالے جو ہیں الگ الگ جو انسٹیٹیوٹس ہیں جو اورگنائزیشنز ہیں اس کے روپ میں اس کی جو ایک رکشہ اوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر میں اترا کن کے وشکے کوئی ہاں پر بولتی ہوں تو الیکشن کمیشن کا جو ساستہ ہے وہ اتنی خوبصورتی سے اتنی خوبصورتی سے مضبوط بات بھی اتنی خوبصورتی سے آپ کرتی ہیں اور اسی لئے میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کے بات کہنے کے طریقے کو جو آپ کہہ رہی ہیں اسے بلتا ہے سمیدان کی شیلڈنگ اب سمیدان کی شیلڈنگ جو ہے ممتہ بنا جی کے کتنے کام آئے گی ایک کام کر لیتے ہیں ایک بار بادل دیونا جی کے پاس بھی چلتے ہیں بادل دیونا جی اگر سمیدان کا حوالہ دیتے ہوئے پشن منگال میں بھی چناؤں نہیں نہیں ہوئے ایسا تو نہیں ہے نا کہ چلائیں گے چیخیں گے یا کہیں گے ایک بار تو بھئی اپریل مہی میں کھیلا کر لیا پھر سے کھیلا کرنے پہ آگئے کیا اب تو کھیلا والا کوئی چکر نہیں ہوگا نا نہیں ایسا کوئی بات نہیں میں آپ کو اخترط کرنا چاہتا ہوں اور ممتہ بیدی نے دو ہفتہ پہلے دو تین ہفتہ پہلے دو تین بار چیخیں چناؤ اپریوکو دیا جلدی جلدی یہاں پر چناؤ کیجئے بائیلیکشن کیجئے کال سے کال سے نہیں اگر بائیلیکشن نہیں ہوا تو کیا کریں گے آپ بھئی انسان کی جان سے بڑھ کر تھوڑی اب اگر الیکشن کمیشن کہے گا کہ پہلے کرونا کی وجہ سے انسان کی جان پراتھ مکتا میں ہے ہم نہیں کر رہے گا بھئی اب الیکشن آپ کے پاس جانکا نہیں ہے جانکا نہیں کال سے چناؤ چناؤ اگر بنگال میں ایک مہورا شروع کر دیا مہورا شروع کر دیا کال سے چن دن سے چناؤ اگر چلے گا چن دن سے چلے گا اس کے بعد دو مہینے کے اندر بھنگال میں چناؤ ہوگا اس کے لئے مہورا دیدی مکھو ملتی بنے گا لیکن ایک بار پھر بھی میں آسف ستانت 2014 میں انگیان اس کے ماتن سے پھر ایک بار ہاتھ چلے میں جیسے کہتا ہوں سب ملکے 2014 محمد آدھان جی کو ہمارے جی کو ہمارے نیتری کو راستی و نیتری ہے اور راست سنگ سے پھلوس کار ملا کام کے نیتری دیس کے سوا کرنے لیکن میں ہوں ایک جنرلیسٹ جو ہوتا ہے نا اپنی سپکولیشن کے حساب سے بھی چلتا ہے اور اپنی اوبزرویشن کے حساب سے بھی چلا کرتا ہے اور اس لیے میں آگے آپ سے کچھ اور بھی سوال کروں گا لیکن سورکان دھسمانہ جی پروکتہ کانگریس کے وہ بھی میرے ساتھ میں جڑے ہوئے ہیں سورکان جی کانگریس پوری ڈیولپمنٹ کو جتنی بھی سٹوری ابھی تک انفولڈ ہوئی ہے کس طریقے سے دیکھ رہی ہے میں اس لیے جاننا ہی آپ سے چاہتا ہوں کہ اگر ایک سو پندرہ دن کے اندر مکھی بدل دیا گیا ہے کیا واقعی میں سمویدھانک سنکٹ ہے یا انٹرنلی آپ سٹوری کچھ اور دیکھتے ہیں راشد سب سے مہت پور بات یہ ہے دیکھیں اترا خند میں 2017 میں ویدھان سما کے چناؤ تھے اور 2017 میں جب چناؤ ہوئے تھے تو پردھان منطری موڈی جی نے اترا خند جیسے چھوٹے سے سٹیٹ میں آدھا درجن سے زیادہ بڑی ریالیاں کریں اور انہوں نے لوگوں کو مطمئن کیا تھا یہ وعدہ کیا تھا کہ سرکار بنائیں سرکار بنائیں گے تو پردیش کے اندر کسی پرکار کی کوئی کمی نہیں ہوگی نہ پیسے کی کمی ہوگی بیروشگار کو روشگار ملے گا کسانوں کا کرجہ معاف ہوگا راج میں سو دل کے اندر مہنگ کریں گے یہ سارے باتیں انہوں نے ایک آدھا درجن سے زیادہ ریلیوں میں کیے لوگوں نے مطمئن ہو کر کے ان کی بات سے سنتوش ہو کر کے ستر میں سے ستاون ودا آپ کھلپنا کریے کہ اترا خند میں دو جار دو میں پہلا چنا ہوا اور چوتھی اسیمبلی میں کبھی بھی اتنا بڑا بہومت کسی پارٹی کو بیجے پی رہی ہم دو بار وہ رہے لیکن کبھی بھی اتنا بڑا بہومت کسی کو نہیں لیا ٹھیک ستاون مدھائر جب اس کے بعد آپ نے جس پکار کی سرکار اس راج کو دی اس پکار کا مکہ منتری اس راج کو دیا آپ آپ یہ کلپلا دریئے کی پانت سال میں تیسرا مکہ منتری دیکھنے کو اگر اترا کھن کو مل رہا ہے اور یہ پہلی بار اترا کھن کے ساتھ بی جے پی کر رہی ہے جب پہلا راج بنا اور راج بن کے بعد پندرہ مہینے کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی مجھے ایسا لکھتا ہے کہ سورکاند حسمانہ جی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پرچند بہمت کے باوجود بھی بار بار مکھے منتری بدلنے کی قواعد کیوں ہے بھارتی جنتہ پارٹی میں انگلیہ بکھر یعنی شنگ بار بار کیوں سی ایم بدلہ کرتے ہیں آپ لو اپنے گریبان میں بھی جھاک کر دیکھ لے اپنے وشہ میں کچھ نہیں بھولیں گے کیا ان کے چنہ اور میں جس مکھے منتری بدلہ کرتے ہیں تو یہ غلط بات ہے کہ جو اگر بھارتی چندہ پارٹی چینج آپ دیکھتے ہیں تو آپ اپنے لیڈرز کے بارے بھی یہاں بولیے ایسا تو ہے نہیں کہ پبھلک کو یہ نہیں پتا کی آپ لوگ کو کی سمیتے بنا دیا جاتا ہے اس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ مکھے منتری بن سکتا ہے تو ہم آئیڈی لوجی کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور ہمارے لیے راشتر سربوں پر ہی ہے تو تی بی سی بات جو کوئی بھی گدی پر مکھے منتری کے روپ میں ہو روپ میں ہوں اگر گود گورننس جلیور کرنے کے لیے اور بھارتے جنتہ پارٹی کی آگے بڑھانے کا کام کر سکتے اب میں مرکیہ بادل دیمنا جی میرے سوال کا انظار کر ہے بادل دیمنا جی ایک اندازہ لگاتے ہیں فرض کیجئے کہ اگر الیکشن کمیشن کو یہ لگتا ہے کہ کورونا پھیل جاتا ہے الیکشن کی وجہ سے آپ کو یاد ہوگا جب پشی منگال کے الیکشن سوئے تھے اس کے بعد کیا حال ہو گیا تھا اور الیکشن کمیشن کو یہ لگتا ہے کہ ابھی بھی دوسری لہر کا میں تو ایک بات یہ کہ رہا ہوں کہ بہت اچھا کیا اب سنی میری بات سنی اب میں بتا رہا ہوں کیسے اچھا کیا بھائی اگلے سال ویدھان سبا چناؤ چناؤ چند مہینوں کے بعد میں ویدھان سبا چناؤ ہونے اس سے پہلے بھی بھائی الیکشن کرالیں عام آدمی بھائی جب دیدی نے جن سبھائی کی تبھی بھیڑتی جب ریلی کی دیدی نے تبھی بھیڑتی چلی ٹھیک ہے بہت کنسون تھی بہت کنسون تھی دیدی بھیڑنا ہی کٹھا کرتی نا بہت جلدی سے ایک بار انیلا میں انیلا میں انیلا میں منتہ نشانہ تیرت بہانہ کہیں پہ نگاہیں کہیں پہ نشانہ کیا یہ صحیح ہے نہیں 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 دیکھیں میں نے آپ کو ابھی ایک بات شہی راجتے اور آپ ہر بات کو بہت تنجید کی سے کہتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں میں نے سمویدھان کی بات کری سمویدھان جو چیز کی ازازت دے گا الیکشن کمیشن کو پتا ہے وہی چیز ہوگی بھرتے جنسہ پارٹی کی کیا اوقات ہے سمویدھان کے سامنے بھرتے جنسہ پارٹی کی کیا اوقات ہے الیکشن کمیشن کے سامنے ہم لوگوں کو جو بولا جائے گا ہم کو مانیں گے ٹھیک ہے اپنی کنوینینز سے ایک آڈنگلی جو اپوزیشن پارٹی ہیں وہ توڑ مرود کے بول دیتے ہیں الیکشن کمیشن جو ہے وہ ان کے گھر سے چلتا ہے یہ تو کانسٹیوشن کو بھی آنر نہیں کرتے ہیں بلکل بھی نہیں دیکھیں ایسا ہے ممتر جیزی اپنا کام جانے الیکشن کمیشن اور وہ ان کے بیچی بات ہے بھرتے جنسہ پارٹی سے پہ مطلب ہی نہیں ہے وہاں پہ ان کو چناب لڑنا ہے اپنی گھر تو وہ چناب لڑنے یا نہیں لڑنے یہ ان کا مسئلہ ہے پر ایک بات ضرور ہے جس میں اتنا کہہ سکتی ہوں دیکھیں میں پرسنلی ممتر جیزی کی رسپرس کرتی ہوں کسی بھی محلہ کو اس پر پہنچنے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے مماری ممتہ نشانہ تیرت بہانہ اس بات میں کتنی سے چاہی ہے انڈیا نیوز لگاتار اس خبر پر بنا رہے گا ہے چھوٹا سب ریک ممتہ نیوز لگاتار اس خبر پہنچنے کی رسپرس کرتی ہے